اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں جی آپ سب امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے ہوش ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی ریمیڈی لے کیا ہوں ایسی ریمیڈی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے اس کے استعمال سے آپ کا جو اینا رنگ جو اینا بلکل وائٹ ہو جائے گا برائٹ ہو جائے گا پاگر میں جانے کی بلکل ضرورت نہیں کوئی سکن پاکش فیشل کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم آج جی چاہ جو روٹی والا آٹا ہوتا ہے گندم کا آٹا اس کے ساتھ ہم ایک ایسی ریمیڈی برائیں گے کہ آپ لوگ جو اینا بلکل حیران رہ جائیں گے یہ بہت ہی اچھا میزنگ کام کرتا ہے آپ کو پتا ہے جی آٹے میں آٹے میں اگر فار بیوٹن ہوتا ہے جو سکن لائٹننگ کریم میں مجود ہوتا ہے بہت ساری مہنگی کریموں میں یہ یوز ہوتا ہے اور یہ وہ کریمیں بہت ہی مہنگی ہوتی ہیں تو یہ آٹا جو ہے نا ہم لوگ اس کو ایسے ہی سمجھتی ہیں لیکن اس میں آپ کو پتا ہے کہ بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے اس میں بہت سارے فائل ہے ہماری سکن کے لئے تو یہاں پہ ہم نے ون ٹیبل سپون لیا ہے آٹا جو ہم روٹی میں بنانے میں یوز کرتے ہیں گندم کا آٹا وہ ہم لیا ہے ایک ٹیبل سپون بھار کے تو دوسرا جی انگریڈینٹ ہے دہی دہی آپ کو پتا ہے کہ اس میں پروپٹیز اتنی زیادہ بریچنگ ایجنٹ ہوتا ہے اور اس میں جو ہے نا اتنی پروپٹیز ہوتی ہیں کہ ہماری سکن کے اندر جو بھی میل کچھا گندگی بلیک ہیڈ وائٹ ہیڈ سب کو یہ ریموو کرتا ہے اس میں قدرتی طور پر جو ہے نا یہ بریچنگ ایجنٹ ہے آپ اس کو ضرور اپنی سکن کے اوپر یوز کیجئے گا اور یہاں پہ جی ہم نے ون ٹیبل سپون بھار کے جو ہے نا یوگرٹ ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے یہ ہماری سکن کو لائٹ برائٹ چمکدار بناتی ہے اس کو ہم نے ون فورت ٹی سپون ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے بلکل کم آپ نے ایڈ کرنی ہے اگر آپ کے پاس دوسری کستوری حلدی ہے تو وہ آپ اس میں ایڈ کرنے ہی تو آپ جو گھر میں یوز کرتے ہیں وہ آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو ہاں جی اب ہم نے کیا کرنا ہے جی ہم نے لینا ہے ہنی 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 ہماری سکن کو جو ہے نا بلکل لائٹ ان برائٹ ان ان چمکدار بنانے کے لیے ہماری سکن کو ہائٹریٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے آپ اس کو ضرور یوز کیجئے گا ہنی اگر آپ اس کی سکن کو سوٹ کرتا ہے تو آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے تو نیکسٹ جو ہے نا وہ ہم نے کرنا ہے جو لیمن جوس اس میں ایڈ یہ ہماری سکین کو لائٹ کرتا ہے برائٹ کرتا ہے ہمارے سکین کے اوپر جو بلیک ہیڈ ہے وائٹ ہیڈ ان کو یہ جو ہے نا وہ نکالتا ہے اور ہماری سکین جو ڈھال ہو جاتی ہے اس کو چمکدار بناتا ہے یہاں پہ ہم نے چھوٹا سا گعمر تھا اس کا ایک پیس جو ہوں نا ہم نے سکوز کیا ہے اور اب آپ اس میں جو ہیڈ سرکہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں یا آپ اس کو جو آنا ایک ڈراب ڈراب جو ماں وہ بہت کم جو آنا اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ دی ہم نے ساری چیزیں ایڈ کر گئی ہیں اب ہم نے مین انگریڈینٹ جو آنا وہ ایڈ کرنا ہے چینی ہاں جی چینی جو آنا آپ کو بتا ہے ہماری سکین کے لئے چینی بہت ہی فائدہ مند ہے کیونکہ چینی جو آنا چینی میں ایک ایسا جو آنا انگریڈینٹ ہوتا ہے اس میں جی گلیکوک rape王 ہے مرسکن کو جو اینہ بہت ہی فریش کرتا ہے اور یہ جو ایک بالکل اچھے طریقے سے مرسکن کو اکgosیٹ کرتا ہے تو آپ جو آپ نے چینی کو ضرور ایک کیجئے با چینی جو آپ نے دردری سے لینی ہے آپ نے بالکل جو اینہ اس کو بالکل موٹی سی نہیں لینی نہ ہی آپ نے powder لینا ہے اور سب سے آپ نے اس کو جو اینے جب آپ نے لگانا ہو جاؤ اسکین کے اوپر glائی کرنا ہے اسی ٹائم آپ نے اس کو جو اینہ مکس کرنا ہے چینی کو بہت اچھے سے مکس نہیں کرنا بس یہاں پہ تھوڑی سی دردری سرے تاکہ ہماری سکین جو نا آن ٹون جو سکین ہے نا ہماری آن ایون جو سکین ہوتی ہے نا وہ بلکل یہ برابر کرے گا ہماری سکین کے اوپر جو فائن ریائنز ہے ہماری سکین کے اوپر جو پیمپلز آ جاتے ہیں یا ہماری سکین کے اوپر جو نا پیمپل سپورٹ آ جاتے ہیں ڈارک سپورٹ آ جاتے ہیں بلیک ہینڈ ہے وائٹ ہینڈ ہے اور جی ہماری سکین کے اوپر جو ہے نا رنکلز آ جاتی ہیں اور بلازمہ اور جی یہ چھوٹے چھوٹے سے پیچز جو ہے نا ہماری سکین کے اوپر آ جاتے ہیں ان سب کو یہ جو نا بلکل برابر کرے گا اور آپ نے اس کو کیا کرنا ہے جی آپ نے اس کو نا اپنے موں کے اوپر جو ہے نا فیس کے اوپر آپ نے بلکل پہلے سے سکین کو واش کرنا ہے اچھے سے واش کر کے آپ نے اپنے فیس کے اوپر لگا گینا ہے اس ریمڈی کو لگا کے اپنے دس منٹ کے بعد آپ نے تھنڈے پانی کے ساتھ واش کرنا ہے لگا کے اپنے فیس کے اوپر اپنے راؤنڈ شیپ میں تھوڑا سا اس کو مساج کرنا ہے اور مساج کر کے آپ نے اس کو اپنے سکن کے اوپر جو نا تھنڈے پانی کے ساتھ واش کرنا ہے اپنے ہفتے میں اس کو ایک دن ضرور یوز کرنا ہے اس سے آپ کی سکن بلکل رائٹ برائچ چمکدار ہو جائے گی اور جی آپ نے میں تو اپنے ہاتھ کے اوپر لگا رہی ہوں کیونکہ ہاتھ کی سکن جوتی ہے نا وہ ہارڈ ہوتی ہے تو اس کو لگا کے میں دو منٹ چھوڑ دوں گی پھر جو ہے نا میں نے کیا کرنا ہے تھوڑا سا یہ ڈرائے ہوگا نا اس کے بعد جو ہے نا میں اس کو تھوڑا سا پانی لگا کے تھوڑا سا ہلکے ہاتھ سے اس کو مساج کروں گی اور آپ نے بھی فیس کے اوپر جب مساج کرنی ہے تو آپ نے بلکل اپنے جو فنگر ٹپ ہوتے ہیں نا بلکل اس کے ہل ساتھ جو ہے نا بلکل ہلکے ہاتھ سے آپ نے مساج کرنا ہے بلکل آپ نے ایسے رگڑ کے نہیں کرنا کیونکہ اس کے اندر چینی ہوگی چینی جو ہے نا ہماری سکن کو جو ہے نا وہ وہ کر دے گی بلکل جو ہے نا وہ اس کے اوپر جو ہے نا ریشیز آ جائیں گی چینی کی وجہ سے آپ نے بلکل ہلکے ہاتھ کے ساتھ جو ہے نا مساج کرنا ہے اس لیے میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ آپ نے بلکل اس کو دردرا سا کرنا ہے آپ نے بالکل موٹی موٹی سی چینی لیے کہ اپنی سکین کے اوپر جو ہے نہ رب نہیں کرنا تو ہر یہاں پہ یہ دیکھیں میں ہینڈ کے اوپر جو ہے نہ بگا رہی ہوں آپ یقین کریں میں نے اس کو واش کیا تھا تو مہران رہ گئی تھی آپ لوگ بھی اس کو کیجئے اگر ریمیڈی کو اور مجھے بتائیے گا کہ ریمیڈی آپ کو یہ کیسے لگی ہے آپ اس کو ہفتے میں ایک دفعہ یوز کیجئے اور اس کو لگاتے رہیں تقریبا تین ماہ تک آپ اس کو یوز کریں آپ دیکھیں گے کہ آپ کی سکین کے اوپر سارے مسائل جو انا بلکل ہتم ہو جائیں گے آپ کی سکین کے اوپر براک ہیڈ ہے وائٹ ہیڈ ہے رنکلز ہے چھائیاں ہے اور جی ملازمہ ہے اور جی رنکلز فائنل哥ین جو بھی جو انا ان شورٹ کے سارے مسائل جو انا وہ اس ریمیڈی سے بلکل ہتمSon ہو جائیں گے آپ یقین کریں کیونکہ اس میں کوئی ہم نے بلکل جو نا وہ کیمیکل نہیں لگایا کوئی بھی کیمیکل باری چیز ہمیں اس میں یوز نہیں گی ساری نیچرل چیزیں ہیں نیچرل چیزوں کے ساتھ آپ کو پتا ہے کہ ہماری سکن بلکل فریش رہے گی تو آپ سے چاہوں گے اجازت اللہ حافظ